سیزن میں جب تیمپریچر بھی زیادہ ہوتا ہے 40 ڈیگری سینٹی گریٹ 45 ڈیگری سینٹی گریٹ اور ہیومیڈیٹی بھی 60 سے کراس کر جاتی ہے تو آپ کو پسینہ بہت زیادہ آتا ہے آپ کے جسم سے پانی اور نمکیات خارج ہو جاتی ہیں اب یہ مستقل ہوتا رہے تو آپ کو ڈی ہیڈریشن ہو جائے گی ڈی ہیڈریشن کی وجہ سے بیٹا آپ ویک محسوس کریں گے آپ کے سر میں درد ہوگا بک جائیں گے بیٹا اور اگر نمی بہت زیادہ ہو تو جو نیچرل کولنگ کا پراسس ہے باڈی کا کہ آپ کے جسم میں جب ایک حد سے زیادہ تیمپریچر ہوتا ہے تو آپ کو پسینہ آ جاتا ہے پسینہ خارج ہو جائے اگر باڈی سے ایوپوریٹ ہو جائے آپ کولنگ محسوس کرتے ہیں لیکن ہائی ہیومیڈیٹی کے وجہ سے ہوا کے اندر مویسچر آلریڈی اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ پسینہ ایٹماسفیر میں ایوپوریٹ نہیں ہو پاتا تو وہ آپ کے باڈی کے اوپر ہی رہتا ہے اب جب باڈی کے اوپر سن لائٹ پڑتی ہے تو وہ اس وارٹر کے اندر ہیٹ ٹریپ ہو جاتی ہے تو آپ کی باڈی کا تیمپریچر بڑھتا جاتا ہے اس وجہ سے آپ کو ہیل سٹروک ہو جاتا ہے آپ بے ہوش ہو سکتے ہیں لیتھارچک محسوس کرتے ہیں اور سویر کیسز میں آپ کی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے تو ان دونوں ایشوز سے بچنے کے لیے آپ کافی زیادہ پانی پیئیں ہلکے کپڑے پہنیں جن سے آپ ایزیلی ہیٹ ٹرانسفر کروا سکیں آؤٹڈور کم نکلیں اگر نکلنا بھی پڑتا ہے تو آپ کو تھوڑ تھوڑے عرصے بعد بریک لیں ایسی کا استعمال کریں شیڈی ایریا میں رہیں اور بیٹا شاور لیتے رہیں بار بار اور اپنا کام آپ صبح یا شام پہ کر لیں دوپہر کے ٹائم پہ نہ کریں